دجال کے مطلق فری میسنز کی جو مطالبے ان کے اُلٹ ہے ان کی اگنسٹ ہے تو حضور میں نے پڑھا تھا کہ فری میسنز چاہتے تھے کہ دنیاوی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو سیکشوالیٹی ہومو سیکشوالیٹی اور دیریت ان میں لاغو کریں گے اور بڑے بڑے حضور مسیح مولیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ ان کے پاس اختیارات ہیں نا اس الہام کے بعد ہی اس میں اس میں لکھا ہے کوئی بحید نہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور امیر لوگ اس میں شامل ہوں اس کی وجہ سے یہ دنیا پر انفلنس کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے اور اس سمانے میں جب یہ کہا گیا تھا انیس سو تین میں جب اس وقت کا بادشاہ تھا یوکے کا مثلا ایڈبر ڈاشتن تھا ٹھیک ہے وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا مہمبر تھا تو اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ دنیا کو اپنے مطاعت کرنے کے لئے مختلف طریقے عظماتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں شادی نہیں کی جاتی جب تک لوگوں کی پرائی ختم ہو جاتی ہے تو کیا آپ تو کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی پرائی اگر ہائی سکول میں ہوں تو وہ ان کی شادی کرنا مناسب ہے بات یہ ہے کہ جب ڈڑکا محسوس کرتا ہے شادی کی قابل اور ایسے حالات ہیں تو کر لینی چاہیے میں تو لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں کہتے ہیں ہم نے پالج میں جانا ہے یورسٹری میں جانا ہے یمیڈیسن کرنا ہے ان کو میں کہا کرتا ہوں کہ اچھا رشتہ ملتا ہے تو تم لوگ شادی کر لو اور ساتھ یہ کنڈیشن رکھ دو کہ ہم نے براد میں پرائی مکمل کرنی ہے کر لینا کر سکتے ہو دیسی طرح لڑکے یوکے میں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کی شادیاں بی سی کس سال میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں شادیاں بھی ہو گئی ہیں تین چار کو میں جانتا ہوں اور میرا خیال آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے بس پر آپ کو کہتراز ہے باقیوں کو انکراج کریں کہ شادی کلا لیے کرو بی سال کیوں روئے ہیں دیکھیں اپنی مثال سامنے کھڑے کریں سب سٹوڈنٹ تاکہ آپ کو دیکھ کے شادی کی طرف توجہ پیدا ہو موسیقی